اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کلاس نائن بیالوجی کے امپورٹنٹ کوسٹن کے بارے میں میں چپٹر وائز سٹوڈنٹس آپ کو اس طرح ٹاپکس بتاؤں گا جس سے شارٹ کوسٹن بھی آسکتے ہیں اور لانگ کوسٹن بھی آسکتے ہیں چلتے ہیں چپٹر نمبر اون سے سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر نمبر اون میں سٹوڈنٹس امپورٹنٹ کوسٹن آسکتے ہیں وہ سب سے پہلا ہے لانگ کوسٹن اور لانگ کوسٹن اس طرح آسکتا ہے کہ وٹیز اپیالوجی اور آپ اس طرح دیا گیا ہوگا کہ چار یا پانچ برانچز آپ بیالوجی آپ نے ڈیفائن کرنے ہیں چپٹر نمبر اون سے فرسٹ جو کوسٹن آسکتا ہے وہ کس طرح آسکتا ہے لانگ کوسٹن آسکتا ہے اور اس طرح آسکتا ہے کہ وٹیز اپیالوجی اور برانچز اپیالوجی یا تین یا چار یا پانچ برانچز اپیالوجی آپ نے ڈیفائن کرنا دوسرا بھی لانگ کسٹن اس سے آ سکتا ہے چپٹر نمبر ون سے اور وہ اس طرح آ سکتا ہے کہ مسلم سائنٹسٹ اندیر کنٹریبوشن آف سائنس کہ سائنس میں مسلم سائنٹسٹ کی کنٹریبوشن کیا ہے اس سے جو لانگ کسٹن سیکنڈ اس طرح آ سکتا ہے کہ تین چار تین یا چار مسلم سائنٹسٹ کے نام دیے گئے ہوں گے آپ نے اس کا کنٹریبوشن سائنس میں لگنا ہے جو یہ ہے ٹھیک ہے اور اس سے شارٹ قویشن بھی آ سکتا ہے ایک سائنٹسٹ کا نام دیا گیا ہوگا اور اس کا کنٹریبوشن آپ نے جو سائنس میں ہے وہ لکھنا ہوگا سیکنڈ جو قویشن آ سکتا ہے وہ بھی لانگ آ سکتا ہے کس طرح تین چار تین یا چار سائنٹسٹ کے نام دیا گیا ہوں گے آپ نے اس کا سائنس میں کنٹریبوشن لکھنا ہے اور اس سے شارٹ بھی آ سکتا ہے وہ کس طرح آ سکتا ہے وہ اس طرح آ سکتا ہے کہ آپ کو ایک کا نام دیا گیا ہوگا سو اس کا آپ نے سائنس میں کنٹریبیوشن لکھنا ہے سو چپٹر نمبر ون میں جو ایمپورٹنٹس کویسٹن آسکتے ہیں پہلا کیا ہو گیا کہ ووٹیز بیالوجی اور برانچز بیالوجی دوسرا مسلم سائنٹسٹ ان دیر کنٹریبیوشن اس طرح اس چپٹر سے جو تیسرا ایمپورٹنٹ کویسٹن آسکتا ہے وہ یہ والا یہ والا ایکسپلین یہ بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے چپٹر نمبر ون میں ایمپورٹنٹ کون سے ہو گئے دوسرا مسلم سائنٹسٹ ان دیر کنٹریبیوشن یہ بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے اور تیسرا یہ ہو گیا اور یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے چپٹر نمبر ٹو سے اسٹورنٹ جو ایمپورٹنٹ کسٹن آسکتے ہیں پہلا اس میں کیا ہے کہ کریکٹریسٹک اب ہائی فورتسز کیا ہے یہ اس میں پہلا ایمپورٹنٹ کسٹن ہو گیا چپٹر نمبر ٹو میں پہلا ایمپورٹنٹ کونسا کسٹن کریکٹریسٹک اف ہائی فورتسز اس طرح اس میں دوسرا جو ایمپورٹنٹ کسٹن اس سے آسکتا ہے اور بہت دب آیا ہے وہ یہ ہے what is the science and how does it work یہ بہت important ہے ٹھیک ہے what is the science and how does it work so chapter number two میں جو important question ہو گئے وہ یہ ہو گئے کہ characteristics اب hypothesis ٹھیک ہے اور what is the science and how does it works یہ chapter number two میں important question ہو گئے chapter number four میں جو important question آ سکتے ہوئے وہ جسے ٹھیک ہے first number important question جو آ سکتے ہیں تو ادھر سے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ first number chloroplast سے لے کر یہ chloroplast second chromoplast third اور fourth اور fourth centroid تک اس سے آپ کو کیا سکتا ہے ایک شارٹ question آپ کو simple ایک topic دیا گیا ہوگا کہ آپ اس کو define کریں ٹھیک ہے تو آپ نے simple اس کو define کرنا ہے اس سے پہلا شارٹ question جو ہے chapter number four سے وہ اس سے آ سکتا ہے دوسرا اس سے جو important question ہے اس میں اور وہ exam میں آ سکتا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے tissue sample tissue اور compound tissue آپ کو question کس طرح دیا گیا ہوگا یہ والا differentiate یہ between sample sample and compound tissue یہ بہت زیادہ important ہے ٹھیک ہے differentiate between sample and compound tissue so chapter number four میں جو important topic ہو گئے ہو کیا ہو گئے chloroplast سے لے کر centroid تک ٹھیک ہے اس میں آپ کو simple ایک topic دیا گیا ہوگا آپ نے اس کو define کرنا ہے اور دوسرا differentiate between sample and compound tissue chapter number five میں جو important question آ سکتے ہیں اس میں کیا کرنا ہے آپ نے my taxes my taxes یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اور میاسس اور یہ my taxes significance of my taxes یہ بھی بہت important ہے chapter number five میں important questions جو آ سکتے ہو کس سے آ سکتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے differentiate between my taxes and my taxes یہ اور significance آپ my taxes کی important ہو گئے یہ میاسس اور my taxes بہت important ہے chapter number five میں question آپ کو کس طرح سکتا ہے کہ significance of my taxes آپ explain کریں یا differentiate between my taxes and my taxes آپ لکھتے ہیں chapter number six میں student جو important question آ سکتے ہو کس طرح سکتا ہے کس طرح سکتا ہے کس طرح سکتا ہے کس طرح دے گے characteristics of enzymes یہ آپ نے یاد رکھنے فیلا جو six number میں important question آ سکتے ہو کس طرح characteristics of enzymes یہ lock and key model یہ بہت important ہے سیکنڈ یہ ہو گیا تر جو ہے اس میں important وہ کیا ہے وہ ہے effect of phan enzyme activity یہ بہت important ہے تو اس میں یہ important question ہو گئے اس طرح chapter number seven میں جو important question آ سکتے ہو پہلا کس سے آ سکتا ہے what is a respiration پہلا important کونسا ہے کہ respiration کیا ہے اور اس کی types کیا ہے یہ what is a respiration and types of respiration یہ long میں بھی آ سکتا ہے اور شاک میں بھی آ سکتے ہیں دوسرا اس میں کیا آ سکتا ہے glycolysis یہ بھی بہت اب سیمپل اس کو کیا کرنا ہے یہ شارٹ question میں کس طرح آتا ہے کہ what is a glycolysis یہ والا ٹھیک ہے اس سے جو اس میں جو اور important question آ سکتا ہے وہ یہ والا what is the ATP regard is the currency of a living cell ٹھیک ہے so یہ chapter number seven میں important topic ہو گئے کہ respiration کیا ہے اور اس کی types کیا ہے ٹھیک ہے what is the ATP regard and the currency of living cell or glycolysis چپٹر نمبر ایٹ میں سکتا ہے جو ایمپورٹنٹ question آ سکتا ہے یہ اس میں جو loss میں ہے discuss the rule of dietary fiber in balance ڈائیٹ چپٹر نمبر ایٹ میں یہ ایمپورٹنٹ اور چپٹر نمبر نائن میں سٹورنٹ جو ایمپورٹنٹ question آ سکتے ہو اس طرح آ سکتا ہے کہ differentiate between sashtol and dye stop ٹھیک ہے سو یہ ہو گئے کلاس نائن بیارو جی کے important topic جس سے آپ کو long question بھی آ سکتے ہیں اور short question بھی آ سکتے ہیں زیادی حای نمبر بزنیل انتابقے بزنیل